اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک سٹوکاسٹک اوسیلیٹر ڈیئر فرینڈ جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹریڈنگ کی آپ پلیننگ کرتے ہیں جو آپ ٹریڈ کرنے جا رہے ہو اس کی پلیننگ کرتے ہیں اس کا انیلسز کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اچھے طریقے سے انیلسز کرنے کے بار لگائیں گے تو آپ کو ریزرٹ بھی بہت اچھا آئے گا یعنی کیا پلیننگ ہوتی ہے کہ آپ کیوں ٹریڈ کر رہے ہو کہاں پہ ان ہو رہے ہو اور کہاں پہ آؤٹ ہوگے یہ تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ ٹریڈ مت کیجئے گا کیونکہ جب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ٹریڈ کیوں کرنے جا رہے ہو اور کب اگر کر لی تو کہاں پہ آؤٹ ہوگے اور کیونسی ایسی سٹیٹیجی دیکھی ہے کونسی ایسی سٹیٹیجی آپ کو بتا رہی ہے کہ ٹریڈ ابھی بن رہی ہے کونسی ایسی نیوز بتا رہی ہے کہ ٹریڈ آپ کی بن رہی ہے کونسی آپ کا ایسا نیلسز بتا رہا ہے کہ آپ کی ٹریڈ بن رہی ہے تو اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا تو ٹریڈ مت کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے ٹریڈ کی پلیننگ کریں اس کو دیکھیں کہ یہ میں کیوں لگانا چاہ رہا ہوں کہاں پہ اگر ان ہوگا تو میرا سٹاپ لاس منیم ہوگا کہاں پہ اگر ان ہوگا تو میرا سٹاپ میکسیمم ہوگا تو کہاں پہ مجھے ٹریڈ لینی چاہیے اور کہاں پہ میں آؤٹ ہوں گا تو میرے لیے زیادہ اچھا ہے اور کہاں پہ اگر میں لانگ ٹی پی لگاؤں گا تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے یہ تمام چیزیں فرنڈ آپ کے پہلے پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی کتنی ایکوریسی ہے آپ کی ٹیٹ پاسٹیو جاتی ہے نیکٹیو جاتی ہے وہ ایک لیدہ ایشو ہے لیکن آپ کا جو انیلسز ہے اس کے مطابق یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے تو چلے فرنڈ دیکھتے ہیں سٹو پاسٹک اوسیلیٹر آپ کو کس طرح ہیلپ کرتا ہے آپ کی ٹریڈنگ کے دوران آپ کو کون سی ایسی میرمیٹ دیتا ہے مارکیٹ کی کون سی ایسی انیلسز دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک اچھی ٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے کون سی مین مین پوائنٹ ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے تو چلے فرنڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سٹو پاسٹک اوسیلیٹر کیسے لگائیں گے اور اس کے کتنے لیول ہوں گے اور کون سا لیول کیا کام کرے گا اور کون سی انڈیکیشن ہمیں دے گا یہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد فرنڈ آور بارٹ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ آور بارٹ ہو چکی ہے اور ہمیں اس کا سیگنل مل چکا ہے اور کیسے ہمیں پتہ ہوگا مارکیٹ آور سولڈ ہو چکی ہے اور آور سولڈ ایریے میں آ چکی ہے اور ہمیں کیسے انڈیکیشن ہو گئی وہ تمام چیزیں ہیں جو فرنڈ ہم آئے کے کر کے آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے بیسیکلی سٹوکو آسٹک اوسیلیٹر ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو آپ کو آور سولڈ آور بائی کی مارکیٹ کے بارے میں انڈیکیشن دیتا ہے آپ کو اشارہ دیتا ہے آپ کو میورمنٹ دیتا ہے کہ مارکیٹ اتنی بائنگ ہو چکی ہے اتنی سیلنگ ہو چکی ہے اور اب ہی آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سا ڈسیلیٹر لینا چاہیے اس کے بعد جو سٹوکاسٹک اوسیلیٹر ہے آپ کو بیسیکلی سپورٹ اور رزیسنس کا بھی کام کرتے ہیں جو اس کی لائنز ہوتی ہیں اب وہ سپورٹ اور رزیسنس کا بھی کام کر رہی ہوتی ہیں چلے فرنڈ اس کو ہم لائف چارٹ کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور کون کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جی فرنڈ تو ابھی ہم اپنے ایم ٹی فور کے چارٹ کے اوپر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے جو پیر ہے یورو ورسز یو ایس ٹی ڈالر ہے اور یہ ایچ فور کا ٹائم فریم ہے آپ کوئی بھی ٹائم فریم لے سکتے ہو لیکن ایچ فور پہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ جو انیلسس کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ایکوریسی تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے ڈالی تھوڑا سا بڑا ٹائم فریم ہے اور ایچ ون جو ہے وہ اسے تھوڑا سا کام ٹائم فریم ہے تو ایچ فوریسری آپ کے سامنے زیادہ کرتے ہیں کہ اس کی ایکوریسی دونوں کی نسبت تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایم ٹھرٹین لیتے ہیں ایچ ون لیتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے چلے فرین دیکھتے ہیں کہ ہم اس انڈیکیٹر کو کس طریقے سے لگا سکتے ہیں آپ انڈیکیٹر لسٹ میں کے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے انڈیکیٹر ہیں ایک ٹرینڈ انڈیکیٹر ہے دوسرا ایہ او سی لیٹر انڈیکیٹر ہے تو یہ او سی لیٹر انڈیکیٹر ہے او سی لیٹر میں ہم گئے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سٹوک آسٹر کے یہاں پہ مجود ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں سیٹنگ ہے آپ نے یہاں پہ چینجنگ نہیں کرنی تو فرنڈ ابھی کلر میں جانے ہیں کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو لائن ہے اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اس کے بعد لیول ہے یہاں پہ جو آٹو لیول ہوتے ہیں وہ فرنڈ ٹونٹی اور ایٹی کا ہوتا ہے اور ہم نے ایک اور ایڈ کرنا ہے لیول وہ ہے وہ ہے فیفٹی کا تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ فیفٹی کے اوپر مارکٹ چل رہی ہے یا فیفٹی کے نیچے چل رہی ہے یہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گا اس کے علاوہ یہ کلر ہے اپنی مرضی سے آپ چینج کر سکتے ہو یہ لائن اپنی مرضی سے آپ دے سکتے ہو تو اوکے کہتے ہیں تو اس طریقے کا فرنڈ جو ہے وہ نظر آئے گا اسی لیٹر تو جیسے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں تو ہمیں پوری مارکٹ کی تھوڑی سی ہور نو ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ مارکٹ کہاں پہ کیا ریاکٹ کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم اگر تھوڑا سا نیچے کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہو رہی آپ کو تھوڑا سا نیلسل کرنے میں مشکل آ رہی ہے کہ کیسے ٹریٹ کریں کہاں سے کریں اور کیوں کریں جیسے ہم نے یہ انڈیکیٹر ایک ہی لگایا اس کے علاوہ بھی اگر ہم انڈیکیٹر لگائیں گے اور بھی اتسا تو ہماری ایکوریسی اور اچھی ہو سکتی ہے اس لیے میں لیدہ لیدہ ایک ایک چیز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کمبی نیشن بنا کے مطلع جو انڈیکیٹر تھا آپ ایک اچھی سٹیٹیجی کو جنرلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک لانگ ٹم پروفل بنا سکتے ہیں چلے فرینڈا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہمیں ٹریڈ لینی چاہیے کہاں پہ یہ اور سوڈ ایک آئکاون پہ تو فرینڈ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مارکیٹ ہے یہاں پہ جو ایٹی کا ایریا ہے فرینڈ یہ اوار بارٹ کا ایریا ہے اور جو ٹونٹی کا ایریا ہے فرنٹ یہ آور سوڈ کا ایریا ہے اور جو ففٹی کا ایریا ہے فرنٹ یہ میٹ کا ایریا ہے اسے اوپر ہو تو مومن مارکیٹ بائنگ میں ہوتی ہے نیچے ہو تو مومن مارکیٹ سیلنگ میں ہوتی ہے اگر ٹرنڈ کی طرف دیکھیں تو لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ اس انڈکویٹر کو ایز ای ڈسکس کر رہے ہیں اور بہت آور سوڈ کے بارے میں لہٰذا یہی چیز ڈسکس کریں گے فرنٹ جیسے ہی مارکیٹ میں آجائے اور دوسرا جب یہ دو لائن آپس میں کرس کرنے لگے آہ تو تب آپ نے آپ کو ٹریٹ لینی ہے بس کیا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دونوں لائنیں آپس کرس کی ہیں اور یہاں ایٹی کا ایریا یہاں سے مارکیٹ میں یہاں نیچے موو لی اور ایک یہاں پہ آپ کو ایک لمبی یہاں پہ موو ملتی ہے اور آپ یہاں سے ایک اچھا لمبا پروفر لے سکتے ہیں اس کے بعد فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ نیکسٹ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں ففٹی کے ایریا کو ری ٹیسٹ کرتی بھی مارکیٹ نظر آتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ اسی اگر لینا چاہیں میڈ میں اگر ٹریڈ لینا چاہیں آہ تو لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ میڈ میں نہ لیں آہ تو آپ یہاں تو اور باور کے لیں سکتے ہیں اور سوڈ کے لے یہاں لیکن اس سے نیچے آجائیں تو مارکیٹ آپ کو یہاں سے اس ایریے سے مررہی ہے جیسے مارکیٹ نے یہاں سے رویٹس لیا اور ایک لمبی کینڈل بنائی جو میں اپہلے بھی آپ کو پرائیس ایکشن میں اور جو کینڈل سٹیک اسٹڈی اُس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب مارکیٹ تو اس جگہ پہ جاکے آپ کو اگر کو ایسی انڈکیشن والی کینڈل ملتی ہے جو آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ یہاں سے ٹرینڈ سینج ہونے والا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھنے بالکل باٹم پہ ہے یعنی یہاں ٹاپ پہ یا باٹم میں ملے تو یہ سٹیٹیجی آپ کی کینڈل سٹک والی بھی اس کے ساتھ ملا کے آپ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک مر رہی ہے یہاں پہ کوئی ایک لمبی کینڈل مر رہی ہے یہ جو کینڈل ہے تو اس کے بعد مارکن نے اپنا ٹرینڈ چینج کیا اور یہاں سے آپ اپنی ٹرینڈ لے سکتے ہو نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی کا ایریا ہے اور یہاں سے اسیلیٹر آپ کا ٹرن ہو رہا ہے جو جیسے ہی میں نے کہا کہ دونوں آپس میں لائنیں کروس کرنے کے بعد یہاں ٹرن ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ اپنی ٹرینڈ کو لے سکتے ہو اور یہاں تک آپ ویٹ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی کینڈل سٹیک کی سٹڈی ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ دبارہ جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے وہ چینج کو سکتا ہے یہاں ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ نکل سکتے ہو تو فرن یہ تھی ہماری ایک سٹڈی جو بڑی سمپل سی ہے کہ اوپر سے آپ کو ایٹی کے ایریا میں اگر ہم آرکیٹ آپ کو ملتی ہے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اور اوپر آپ کو نیچے کا ایریا ملتا ہے یہاں پہ ایٹی کا ایریا ملتا ہے تو یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں اور میڈ میں آپ کوشک کریں کہ آپ ویٹ کریں کسی اچھی جگہ کا اگر ٹاپ پہ آپ کو اچھی کینڈل ملے اور آپ کا ساتھ جو ہے آپ کا اسی لیٹر بھی کہے کہ وہ ایٹی کے ایریے میں ہے اور یہاں پہ دونوں دونوں لائنیں اپس میں کراس کریں تو آپ سیل لے سکتے ہو اسی طریقے سے باٹم اگر مارکوٹ ملے تو وہاں پہ کوئی لمبی کینڈل ملے اور آپ کا اسی لیٹر ایٹی پہ ہو اور کراس کرے آپس میں تو یہاں سے بھی آپ ایک بائنگ لے سکتے ہو فرنڈ یہ وہ انیلسس تھا جو آپ کسی بھی انڈیکیٹر کے ساتھ جو اس سے ملتا جو ہوتا ہے جیسے مومی آیوریج ہے یہاں کوئی اور سٹریٹیجی میں نے جتنی بھی شیئر کی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دوبارہ آپ سے جو کمیٹمنٹ کیا بھی ڈیلی بیسس پہ آپ کو کوئی ویڈیو دیکھنے کو مر رہی ہے اور اس کے علاوہ تھانکس ٹو فرنڈ کے انہوں نے بڑا اچھا مجھے رسپانس دیا اور مجھے جو ہے اچھا رسپانس دیا اور مجھے کہا کہ میں کون کون سے سٹریٹیجی پہ مزید جو ویڈیو بناوں اور ڈیلی بیسس پہ بناوں تو الحمدللہ فیفٹی کراس کر چکی ہیں میرے ویڈیوز الحمدللہ اسی طرح انشاءاللہ ہنڈرڈ بھی کراس کریں گے ٹو ہنڈرڈ بھی کراس کریں گے آپ کا ساتھ رہات ہو تو فرنڈ آپ جو بھی میں یہاں پہ سٹریٹیجی ڈسکس کرتا ہوں آپ کائلیز کی پوری بریکٹس کیا کریں اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں میرا ورڈسپ موجود ہوتا ہے میں لائیو ہوتا ہوں آپ پوچھ سکتے ہو تو اگر پھر بھی کچھ چیز ڈسکس کرنی ہو تو آپ ورڈسپ پہ مجھے کال کر سکتے ہو فون میں اٹینڈ نہیں کرتا ورڈسپ پہ مجھے کال کر سکتے ہو یا میسیج یا وائس میسیج مجھے سینڈ کر سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا اگر آپ کو اس کا انسر دوں تو فرنڈ یہ اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے جی فرنڈ تو ابھی میں پھر نئے لوگوں کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب تک اچھی لرننگ نہیں کرتے فورس کی تو یہ مارکٹ ڈنجرس ہے یہاں لاؤس ہو سکتا ہے تو کائن لی آپ پوری لرننگ کریں کوشش کریں کہ جو فورٹ کر سکتے ہیں لوگ جو ہمارا پیڈ کورس ہے اس کو جائن کریں تاکہ پوری توجہ کے ساتھ جب آپ کسی کو پی کرتے ہو جب پی کرنے کے بعد آپ سکھتے ہو تو آپ کے لرننگ کا پروسس ہی اور طریقے سے ہوتا ہے آپ کا اندازہ ہی اور ہوتا ہے اور آپ سیریز ہی تب ہوتے ہیں جب آپ پی کرتے ہیں تو جب آپ ورنہ تو میں آپ کو میکسیمم سٹیٹیجی یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں آپ کوئی بھی سٹیٹیجی یوز کر کے پروفل بنا سکتے ہو لیکن جب آپ پروپر ایک کورس کرتے ہو اور آپ پی کرتے ہو اور اس کی پریکٹرس کرتے ہو اور اس کے بعد پریکٹرس کرنے کے بعد ایکوریسی آتی ہے تو تب جا کے کام کرنے کا کوئی مزہی آ رہا اور پروفل کا جو بندے کے دل میں شوق ہوتا پروفل لینے کا اس کا مزہی آ رہا ہے فرنڈ یہاں پہ جو نئے دوست ہیں وہ ہمارے ورڈ صاحب کو سبگرائب کریں اور بائل آئکھوں کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچے اور ان کے اچھے مشہوروں سے مزید اچھا ہم کر سکیں اور ہمارا فیس بوک کا یہاں پہ پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے کونٹیکٹ کے لیے یہاں پہ ہمارا ورڈ صاحب موجود ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ وائن میسج کر سکتے ہو آپ مجھے دوسرا میسج کر سکتے ہو کوئی سوال پوچھ سکتے ہو یا ہمیں ہماری ویڈیو کے نیچے آپ اپنا کو کمنٹس کر سکتے ہو انشاءاللہ میں کوشش کروں کا جواب دوں گا بہت شکریہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئی پپے کے ساتھ تب تک اللہ حافظ